اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ای سریز پریپیشن ڈیئر ایس پیرنٹ ہم اس ویڈیو میں آپ کو پنجاب پلیس میں آنے والی جابز جو ہیں اس کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زیلہ پولیس ٹریفک ایسسٹینٹ وائلیس اپریٹر ڈرائیور کانسٹیبل لیڈی ڈرائیور کانسٹیبل ایس پی یو یہ تمام قسم کی جابز جو ہیں پنجاب پلیس نے اناؤنس کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایج کی ریلیکسیشن اور ایج کے بارے میں بتائیں گے قد کتنا ریکوائیڈ ہے چھاتی کتنی ریکوائیڈ ہے کس زیلے کا کانیڈیٹ اپلائی کر سکتا ہے ایجوکیشن کے متعلق بتائیں گے کہ منیموم ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ دوڑ کے بارے میں بتائیں گے اور درخواست جمع کروانے کا مقام کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کریں گے شرائط تضابط کے بارے میں بھی بتائیں گے اپلائی کرنے کی ڈیٹ کب سے ہے اور لاسٹ ڈیٹ کب ہے اپلائی کرنے کی تو شروع کرتے ہیں زیلہ پولیس کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل اس کے لیے عمر کی جو شرائط ہے وہ پندرہ گیارہ بیس سو بائیس تک کینڈیٹ کی عمر اٹھارہ سال کم از کم ہونی چاہیے اور بائیس سال تک جو ہے اٹھارہ سے بائیس سال کے درمیان کا لیڈی کانسٹیبل اور کانسٹیبل جو ہیں وہ اس کی پوشٹ کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے قد کے لحاظ سے میل کینڈیٹ جو ہے منیمم اس کا قد پانچ فوٹ سات انچ ہونا لازم ہے فی میل کے لیے پانچ فوٹ دو انچ ہونا لازم ہے میل حضرات کے لیے چھاتی جو ہے وہ تیتیس انچ اور ساڑھے چونتیس انچ تک ہونا لازم ہے اور ڈومی سیل جو ہے جس زلہ کی پولیس لائن میں اپلیکشن جمع کروانی ہے جس زلہ کے آپ رہنے والے ہیں ڈومی سیل بنا ہوا ہے اسی متعلقہ زلہ کی پولیس لائن میں آپ نے اپلیکشن جمع کروانی ہے اس کے ساتھ تعلیم جو ہے میٹرک پچاس پرسنٹ نمبروں کے ساتھ ہو اس میں کوئی قدگن ان کے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہے یا آرٹس کے ساتھ کی ہے میٹرک ہونا لازم ہے اور دوڑ میں مرد جو ہے سات منٹ میں ایک میل کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہو یہ ان کی شرائط ہیں اور فی میل جو ہے وہ دس منٹ میں ایک میل کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہو زلہ پولیس کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی جو اپلیکشن ہے وہ متلکہ زلہ کی پولیس لائن میں جمع کروانی ہے اور اس کی جمع کروانے کی آخری دیٹ پندرہ گیارہ بیس سو بائیس تک ہے اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں ٹریفیک اسسٹینڈ کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کم سے کم عمر جو ہے پندرہ گیارہ بیس سو بائیس تک اٹھارہ سال اور زیرہ زیرہ جو ہے وہ بائیس سال ہونی چاہیے مرد کا جو قد ہے وہ پانچ فوٹ سات انچ ہونا چاہیے اور فی میل کا قد جو ہے وہ پانچ فوٹ دو انچ ہونا چاہیے ٹریفیک اسسٹینڈ کانسٹیبل کے لیے جو ہے چھاتی جو ہے وہ تیتی سن سے ساڑھے چونتی سن تک ہونی چاہیے اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے متلکہ زیلہ کا ڈومیسیل ہونا چاہیے جس زیلہ میں آپ زیلہ کی پولیس لائن میں اپلیکیشن جمع کروائیں گے اس میں تعلیم کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انٹر میڈیئٹ سیکنڈ ڈویزن یعنی کہ آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے ایف ایسی کی ہوئی ہے چاہے میڈیکل میں چاہے نان میڈیکل میں یا آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے یعنی کہ باروی تک آپ کی تعلیم ہونا لازم ہے اور وہ سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ مقابل قبول ہے دوڑ میں سات منٹ میں ایک میل میل کے لیے فی میل کے لیے دس منٹ میں ایک میل ترخواست جمع کروانے کا یہ مقام جو ہے زیلہ جو متلکہ زیلہ کی پولیس لائن ہے آخری طریق اس کی جمع کروانے کی جو فارم جمع کروانے کی ہے وہ پندرہ گہرہ بیس سو بائیس ہے محضرت اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وائلیس آپریٹر کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل اس کی بھی ایج جو ہے اٹھارہ سے بائیس سال تک ہونی چاہیے مرد کا جو ہے وہ پانچ فوٹ سات انچ قد ہونا چاہیے فی میل یعنی کہ خواتین کا قد جو ہے وہ پانچ فوٹ دو انچ ہونا چاہیے اور چھاتی کا وہی سیم کرائیٹریہ ہے جو زیلہ کانسٹیبل زیلہ پولیس کانسٹیبل ٹرافک ایسسٹینٹ کے لئے تھا کہ صرف مرد حضرات کا جو ہے وہ تیتیس انچ یا تیتیس انچ سے چونتیس اشاریہ وان فائیو یا وان پائنٹ ٹو وان بائی ٹو کہہ سکتے ہیں اس میں ایک بڑی چینجنگ یہ ہی ہے کہ وائلیس اپریٹر کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل جو ہے وہ آل اوور پنجاب جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مطلقہ ظلہ کا بندہ ہی اپلائی کرے ایسا نہیں ہے پنجاب کے کسی بھی ظلہ کا اگر آپ کے پاس نویس ایل ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تعلیم میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایف ایسی ہونا لازم ہے یا ڈی اے ای یعنی کہ جو ڈپلومہ ہوتا ہے اسوسیئیٹ انجیننگ کا ڈپلومہ جو ہوتا ہے ڈپلومہ آف اسوسیئیٹ انجیننگ 50% ماس کے ساتھ یہ تعلیم کے حوالے سے اس میں چینجنگ آئی ہے زلہ پولیس کانسٹیبل اور ٹرافک اسسٹینڈ کی جو تعلیم کے حوالے سے تھا اس میں کنڈیشن نہیں تھی کہ ایف ایسی ہو لیکن یہاں پہ ایف ایسی کا ذکر آ گیا ہے اس کا وائلس اپلیٹر کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لئے مرد کی دوڑ جو ہے وہ سات منٹ میں ایک میل کا فاصلہ تیہ کر سکے اور خواتین جو ہے وہ دس منٹ میں ایک میل کا تیہ فاصلہ کر سکے وائلس اپلیٹر کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کے لئے اپلیکیشن جمع کروانے کی جو مقام ہے وہ قربان لائنز لہور ہے آگے ہے ڈرائیور کانسٹیبل لیڈی ڈرائیور کانسٹیبل اس میں ایج کا فرق آ رہا ہے کہ عمر جو ہے وہ جب اپلائی کرے پندرہ گیرہ بیس سو بائیس تک تو کینیڈیٹ کی عمر اکیس سال کم سے کم اور زیارت سے زیادہ تیس سال ہونی چاہیے قد کے حوالے سے بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مرد کے لئے قد جو ہے وہ پانچ فوٹ سات انچ ہونا چاہیے اور خاتون کے لئے جو ہے پانچ فوٹ دو انچ ہونا چاہیے چھاتی جو ہے صرف مرد حضرات کے لئے تیتیس انچ یا ساڑھے چونتیس انچ تک اور ڈومی سیل جو ہے پنجاب کے کسی بھی زیلے کا ہو ڈرائیور کانسٹیبل اور ڈرائیور لیڈی کانسٹیبل کے لئے یہ ہے کہ وہ میٹرک پاس ہو اور ال ٹی وی لسنس پلس جو ہے ان کا دو سالہ تجربہ ہونا لازم ہے میٹرک پاس ہو یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے دوڑ میں یہ ہے کہ ڈرائیور کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لئے کہ سات منٹ میں ایک میل مرد کے لئے دس منٹ میں ایک میل خاتون کے لئے ہے درخواست جمع کروانے کا جو مقام ہے وہ دفتر ایمٹی پنجاب فروز پر روڈ لاہور میں جمع کروائی جائے گی درخواست جمع کروانے کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ پندرہ گیرہ بیس سو بائیس ہے اس کے بعد ایس پی یو یہ صرف مرد کانسٹیبل کے لئے ہے اور اس کے لئے عمر جو ہے کم سے کم اٹھارہ سال اور زیرہ زیرہ بیس سال تک کانسٹیبل اپلائی کر سکتا ہے قد جو ہے پانچ فٹ سات انچ ہوگا اور جو چھاتی ہے وہ تیتیس سے ساڑھے چونتیس انچ مذہرت اور پنجاب کے کسی بھی جلے کا میل کانسٹیبل جو ہے اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور میٹرک میں سیکنڈ ڈیویزن ہونا لازم ہے کیونکہ یہ پوسٹ صرف جو ہے وہ میل کے لئے ہے تو میل جو ہے سات منٹ میں ایک میل کا فاصلہ تہہ کرنا لازمی ہے دوڑ میں ان کے لئے درخواست جمع کروانے کا مقام جو ہے وہ دفتر ڈی آئی جی منعوہ پولیس لائنز لہور ہے اس کے لئے کچھ کنڈیشنز ریکوائیڈ ہیں کہ فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پنجاب پولیس ڈارٹ جی آو وی ڈارٹ پی کے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسری ہے کہ تمام امیدواران یعنی کہ چاہے زیلہ پولیس کانسٹیبل ہو کانسٹیبل ہو لیڈی کانسٹیبل ہو وائلیس اپریٹر کانسٹیبل ہو لیڈی کانسٹیبل ہو ڈرائیور کانسٹیبل لیڈی ڈرائیور کانسٹیبل ایس پی یو تمام جابز کے لئے بیان حلفی جمع کروانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی ایف آئی آر یا مقدمہ میں نامزد ملوث مطلوب نہ ہیں تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ درخواست فارم جمع کراتے وقت پچاس روپے سرکاری فیس جمع کروانی ہوگی اور یہ بات آپ ذہن رکھیں کہ یہ فارم جو ہے پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے ڈونلوڈ کیا جائے گا آن لائن اپلائی نہیں کیا جائے گا اس کے بعد یہ ہارڈ کاپی کو ان کے جو پرنٹ کی شیف میں لیتے ہیں فوٹو سٹیٹ کی دکان سے اس کو فل کیا جائے گا اور بھرتی جو ہے آپ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ کم نومبر بیس سو بائی سے پندرہ نومبر بیس سو بائیس تک فارم جمع کروا سکتے ہیں تمام کیٹیگریز کے متعلقہ ذلہ میں بھی اور جو آپ نے قربان لائنز لہور دفتر ایم ٹی فروز پرہ لہور اور ڈی آئی جی مناوہ میں جمع کروانی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے تمام کینیڈیٹ کے لیے بہت زیادہ کار آمد ثابت ہوگی مزید معلومات کے لیے مختلف ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ ہمارے چینل ای سریز پرپریشن پر وزٹ کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو